تو عید کے پہلے روز جہاں لوگ گھروں میں قربانی میں مصروف ہیں وہیں ادھکار اپنی فلموں کے ذریعے لوگوں کی ایچاندار بنانے کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں سماکین امائندہ نوین علی فلم قائدہ اعظم زندہ بات کے لیڈنگ ایکٹرز ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کے ہمراہ موجود ہیں کیا گفتگو ہوئی ہے انہی سے جانتے ہیں عید کا دین ہے اور ہر گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے لیکن اس وقت میرے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کے بڑے دو نام موجود ہیں ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ میں ان سے بات کرتی ہوں ان سے جانتی ہوں کہ یہ عید کیسے منا رہے ہیں ماہرہ اور فہد آپ دونوں کی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بہت اچھی فلم ہے لوگ بہت سرار رہے ہیں اس فلم کو عید کیسے منا رہے ہیں آپ کے ساتھ پبلک کے ساتھ آڈینسز کے ساتھ یہ تو عید آپ لوگوں کی ہے قربانی کی عید ہے آپ فلم بینوں کو سبھی لوگ جو ہیں وہ اس گھروں کے اندر مصروف ہیں آپ فلم بینوں کو کیا میسیج دیں گی کہ وہ سینما گھروں میں آئیں فہد دیں گے میسیج جی بلکل گھروں سے نکلیں جیسے ہم نکلے ہوئے دیکھیں آج ہم عید پہ ہے گھر پہ نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ آج عید بتانا چاہ رہے ہیں اور ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فلم لگی ہوئی ہے تو جا کے دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں اور عید پہ سے بڑا تحفہ ہم آپ کو دے نہیں سکتے تھے کہ ایک انٹرٹیننگ فلم ہم نے آپ کو دیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیوں صرف لوگوں کو عید کے اوپر ہی فلم دیکھنے کا موقع ملتا ہے سارا سال تو سینماس خالی پڑے رہتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی فلم تو آئے کوئی تو آئے تو صرف یہ تحفہ عید پہ ہی کیوں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا ہے لیکن کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے اتنی ساری فلمیں رکھی ہوئی تھیں تو جب کھلے ہیں سینماس تو فلمیں آئی ہیں تو بیس پارٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ عید پہ لوگ ایک تو چھٹیاں ہوتے ہیں لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں فاملی کے ساتھ نکلتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہماری فلموں نے اگر کھپر پہاڑ کے بزنس کیا تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہر مہینے آپ دیکھئے گا کچھ مہینے بعد یہ چلے گا سلسلہ خاص طور پر سجدس کے آئے ہیں اور صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ اپنی عید اچھی منائیں ان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ فلم دیکھیں اور اپنے اداکاروں کو سراہیں